بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دونوں سائیڈوں میں آج جو پلئر کھیل رہے ہیں آورسیز پلئر کھیل رہے ہیں باہر سائیوے پلئر کھیل رہے ہیں سب سے پہلے ہم جانگیر خان زادہ 11 کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سنم اقبال اس ٹیم کی کیپٹن کر رہے ہیں کپتانی کر رہے ہیں آج تائری فرام اسلام آباد علی پتھان آتی بٹ زائد لالہ سمی پتھان بلال مردانی مشہود مردانی شانواز خان سجاد اور زبور خان آج شامل ہیں جانگیر خان زادہ 11 میں جبکہ ٹارگٹ کرکٹ کلاب کے کیپٹن ہے آجی منیر ان کے ساتھ موجود ہے کاشف امران آسم احسان شاروخ خان فیصل اسمان مانی دانش اور نبیل خان یہ دو سائیڈے ہیں جو آج کھیل رہی ہیں بہت بڑا میچ ہے تلے کرکٹ گراؤنڈ ویسا میں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا حضور ڈاٹ کام کی اوپر چودری عبد الرشید کے ساتھ ویڈیو کو آپ نے زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے کیونکہ آج بڑے پلئر ہیں پورے پاکستان سے ٹیپ وال کے بیسٹ پلئر آئے ہوئے ہیں اور آپ کو میچ بھی جو ہے بہت زبردست اور کانٹے دار دیکھنے کا موقع ملے گا ٹاوس یہاں بھی جیتا ہے ٹارگٹ کلاب نے اور پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے چانگیر خانزادہ الیون کی بولنگ ہے بہت بہت شکریہ آمیر آپ نے جویند کیا تینکیو ویری مچ والر نیم علی علی پڑھان کا سامنہ کریں گے احسان فرام سوابی احسان سوابی سے پہلی بال کا سامنہ کریں گے علی کی اور پہلا بال آگے پڑھو گا بال تھا نسبتاً گیند کو فلک کر دیا گیپ میں اور گیند بانٹری لائن سے پاہر چلی گئی بہت شاندار ٹائمنگ کے ساتھ کھیلا کے سٹوک تھوڑی سی لیزی فیلڈنگ یہاں پہ جانگیر خانزادہ الیون کے فیلڈر کی جانب سے یہاں پہ ایک یا دو رنز بننے چاہیے تھے وہاں پہ چار رنز دے دیئے شاندار آغاز کیا جی احسان مانی فرام سوابی پہلی ہی بال پہ چوکر لگا جی احسان سوابی نے سامنے کر رہے ہیں علی کا علی کا اگلے بال فلک کر دیا ہے احسان نے فائنل لیک کی جانب وہاں پہ فیلڈر موجود ایک رنز کا اضافہ ٹارگٹ کٹکٹ کلاب کا سکور بڑھتا ہوا پانچ بغیر کسی نقصان کی بڑا میچ ہے جی آج سنم اقبال آئے ہوئے ہیں ٹیپ بال کے بیترین پلئر علی اسلام آباد سے آئے ہیں تائری اسلام آباد سے آئے ہیں علی پٹان آتی بات زائد لالہ تمام پلئر آج کھیل رہے ہیں جی شاندار میچ ہے اگلے بال علی کا اور اس مرتبہ سلو راہ دی پیس کیا مکمل طور بیٹ کیا جانگیر خان زادہ 11 کی بولیں گے جی جانگیر خان زادہ 11 کی بولیں گے جبکہ ٹارگٹ 11 کی ہے بیٹنگ اور لائیو میچ آپ دیکھ رہے ہیں مرازرو ڈاڈ کام کی اوپر چودری عبدالرشین کے ساتھ تلے کرکٹ گراؤنڈ ویسا سے آل پاکستان ٹیپ بول کرکٹ ٹارنامیٹ کا سب سے بڑا میچ جاری اس وقت تلے کرکٹ گراؤنڈ ویسا میں علی پٹان کا گناہ بول اور اس مرتبہ تیز کٹ کیا بول نے مکمل طور پر بیس مین بیٹ ہوئے بہت ہی شاندار ایکسلنٹ میچ جاری ہے اس وقت تلے کرکٹ گراؤنڈ ویسا میں ویڈیو کا ریزلٹ اور ساؤنڈ کے ریزلٹ کے بارے میں کینڈلی ہمیں بتا دیں اگلے بول فل ٹاسک مناتی ہوئے گیند کو مڈ ویڈ ریجن میں کھیلا وہاں پر فیلڈر موجود ایک رنس کا اضافہ اسکور بڑھتا ہوا ٹارگٹ کریٹ کلاب کا چھیں بغیر کسی نقصان کے پہلے اور کا کھیل جا رہی ہے دس تصور پر ہوشتے مل یہ میچ ہے عادل ملکو بھی بتاتے ہیں آپ کو اس سور کے بعد دونوں ٹیمیں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں احسان ایک مرتبہ پھر سامنا کریں گے احسان سامنا کریں گے جی ملک رفیق میں جوین گے جی بہت شکریہ ملک صاحب اگلے بول کر دیا احسان کو فل ٹاسپ بول تھی سلر آفتی پیس تھی بلکل احسان سامنے میں ناکام رہے علی پتھان کی اس بول کو اور کلین بولڈ ہو گئے بڑھیا ویکٹ اصل کر لیا جی جانگیر خنزازہ لیون نے ٹارگٹ کلاب کو پہلا نقصان پہلے ہی آور کی آخری بول پہ احسان سانی آؤٹ ہو گے پویلین واپس جن کا تعلق تھا سوابی سے تو ارلی بریک تھرو دلا دیا ہے علی پتھان نے جانگیر خنزازہ لیون کو بہت بڑیا مچھلی پسالی ہے جال میں جانگیر خنزازہ لیون نے زبور خان کافی خوش دکائی دے رہے ہیں جانگیر خنزازہ لیون کے کیپٹا نے والیکم السلام پردیسی بابو ٹینکیو ویری مچ آپ نے ویڈیو کو ریزلٹ اور ساؤنڈ کی ریزلٹ کے بارے میں ہمیں بتانا ہے لازمی کہ آپ کو ویڈیو اور ساؤنڈ کا ریزلٹ اس وقت کیسا لگ رہا ہے اور ایک مردہ پھر دونوں ٹیمیں آپ کے سامنے شیئر کر لیتے ہیں جانگیر خنزازہ لیون کی طرف سے کھیل رہے ہیں سنم اقبال، تیری فلاہم اسلام آباد، علی پتھان، آتی باٹ، زاہد لالا، سمی پتھان، بلال مردانی، مشہود خان، شانواز خان، سجاد اور زبور خان جاپ کے موجود ہیں ٹارگٹ کے کلپ کے پاس حاجی ملیر، کاشی، عمران، احسان، آسم، شارخ خان، فیصل، عثمان مانی، دانش اور نبیل خان عثمان مانی سامنا کریں گے سجاد سجیو کا سجاد سجیو عثمان مانی ہے سامنے بس میں آنے اٹھا کے کھیل دیا میڈاؤن کی جانے فیلڈر ہیں وہاں پر سنم اقبال ایک رنس کا اضافہ ویڈیو اور ساؤنڈ کے بارے میں کرنے لیے ہمیں بتا دے کہ ریزلٹ ویڈیو کا اور ساؤنڈ کا ریزلٹ سے آپ پتھوائی نے والیکم السلام رضوان خان آپ نے جوہن کیا جی اختر شاہ نے جوہن کیا جی بہت بہت شکریہ میرے دوستو آکر خان مکمل ملک صاحب محمد آد لیکس ٹیمبر بولتا فلک کرنے کے انداز میں گئے لیک بھائی کی صورت کسی رنس گئے سکور سٹل سیون فلسٹ آف وان وکیٹ آج مردان سے آئی ہوئے ہیں ٹارگٹ کرٹ کلاب کے پلئر جس میں مردان سوابی نشیرہ اگلا بال سلور آف دی پیسٹ بال تھا فلک کرنے کے انداز میں گئے تھے بیسٹ مین اکرام ایک رنس کا اضافہ بہت بہت شکریہ جی آمیر علی تینکیو ویری مائچ سو نائس افیو بہت بہت شکریہ تمامی ورس کا آپ نے ویڈیو کو جو ایک ایڈلی شیئر کرنا ہے بہت بڑا میچ ہے ٹینس بال کے ٹاپ کلاس پلئر آئے ہوئے ہیں آج تلے کرکٹ گراؤنڈ اویسا میں بہت بہت شکریہ جی تینکیو ویری مائچ ملک رفیق صاحب سو نائس افیو سلور آف دی پیس اور وہ کمل طور پر بیٹ ہوئے بہت اچھی ورییشن استعمال کر رہے ہیں بولر یہاں پہ لیکن اس مرتبہ امپائر کا ڈسیئن کے گیند لیکس ٹام پر تھی اور شلڈر بھی تھی وائٹ بول کا ڈسیئن دیا یہ امپائر نے افتاب خان والیکم السلام سو نائس افیو بہت بہت شکریہ تمام بھی ورس کا جنرل میں جو این کیا ہوئے مرحاظرو ڈوٹ کوم کی اوپر لائف میچ آپ دیکھ رہے ہیں تلے کرکٹ گراؤنڈ سے اگلا بول فلک کر دیا اور گیند گیا بونٹی لینڈ کے باہر امپائر دریافت کر رہے ہیں آئی تھنک کہ ہوگا چار رنز جی ایک ٹپک کھانے کے بعد بول گیا ہے اسمان مانی کا شاندار سٹوک اور آج اسی طرح کی بیٹنگ کرنی پڑے گی اسمان مانی کو خورم چکوال آج نہیں آئے ہیں جی انشیل آگلے میچ میں آئیں گے خورم چکوال ایسن چٹا تیمور مرزا یہ سب ان ایکشن نظر آئیں گے آپ کو جانگیر خان زیادہ لیون میں اگلے بول فلک کر دیا اور گیند شورٹ فائن لیک کی جانب کیا کسی رنز کا اضافہ نہیں آل پاکستان ٹپ بول کرکٹ ٹرنمیٹ کا بڑا مقابلہ آج جانگیر خان زیادہ لیون ویسز ٹارگٹ کرکٹ کلاب حضر ہو ٹارگٹ کلاب کی بیٹنگ اس وقت اور جانگیر خان زیادہ لیون کیے بولنگ سلور آف دی پیس بہت یومدہ وریشن استعمال کرتے ہوئے سجاد سجو دو ورکی اختتام پہ تیرہ ہے مجموعی سکوٹ ٹارگٹ کرکٹ کلاب کا ایک وکڑ کرکسان پہ تنی سمیت نے جوہن کیا جی بہت بہت شکریہ بیٹنگ سلو چل رہی ہے جی بیٹنگ سلو چل رہی ہے کیونکہ بولنگ بہت اچھی ہے جی مکمل طور پہ وریشن استعمال کرنے سلور آف دی پیس کر رہے ہیں جانگیر خان زیادہ لیون کی بولر دو ورکی اختتام پہ تیرہ ہے مجموعی سکوٹ اور ایک وکڑ آؤٹ ہو چکی ہے ٹارگٹ کلاب کی ابھی آئے ہیں بولنگ کرنے کے لیے سنم اقبال پاکستان میں ٹیپ بول کا بڑا نام سنم اقبال جی سویل ایمٹ ٹارگٹ کلاب کی ہے بیٹنگ جانگیر خان زیادہ لیون کی ہے بولنگ تربیر قریصہ والیکم السلام تینکیو ویری مچ جی بہت بہت شکریہ آپ کا افتاب خان آپ سعودیہ سے میچ دیکھ رہے ہیں لائیو تینکیو ویری مچ عدیل ملکو صاحب زبور جیت جائے گا دیکھتے ہیں جی گیم ہے اگر یہاں پہ وان ہنڈرڈ پلاس لک جاتا ہے اسکور بورڈ پہ تو میچ بہت اچھا ہو جائے گا اور مکمل صلاحیت رکھتے ہیں ٹارگٹ کلک کلاب کی ہے پلئر کے یہاں پہ بہت اچھی بیٹنگ کرے تینکیو ویری مچ تمام ویورز کا شکریہ سنم اقبال پیرا بول سنم اقبال کا اور اس وقت کومنٹری واکس میں موجود ہے جعوید ببو جو کہ اپنے مائیوں سے دوڑوں سے گانوں سے محضورت کر رہے شایقی ریکر کر رہے جو گراؤنڈ کے اندر موجود ہیں بابو شکریہ سمیت ہواہو وٹا بول بائے سنم اقبال مکمل تجربہ اختیار کی ہوئے اور کھل کر نئی کھیلنے دے رہے ہیں بیسٹ مینوں کو ملک زید محمود نے جوین گئے جی بابو شکریہ آپ کو تینکیو ویری مچ محمد یاکوب صاحب والیکم السلام اللہ کا کرم ہے جی ٹھیک ٹاک آپ سنائے ٹھیک ہے ویڈیو کو آپ نے زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے جی تاکہ زیادہ زیادہ دوستوں تک میچ جا سکے اور وٹا بال یار وٹا بال کافی اچھال لیا اس بال پر پڑھنے کے بعد سکٹ ہوئی سیمٹ وکیٹ ہے لیکن اس کی اوپر بھی کافی اچھال مل رہا ہے سنم اقبال کو شیخ بابر علی انجھوائن کے جی وعلیکم السلام بہت بہت شکریہ آپ کا افتاب خان تینکیو ویری مچ اگلے بال آؤٹسائیڈ ایچ لیا تھرڈ مین پہ اور گیند مونٹی لائن سے باہر چار رنس کے لیے زبور خان تھے وہاں پر فیلڈر لیکن گیند کو رکنے میں نہ کام رہے جی وآلیکم السلام ملکو آپ کا سلام پہنچا دیا جی ہم نے بابو کو جی جناب تینکیو ویری مچ سنم اقبال آج لیڈنگ رول ادا کر رہے ہیں جانگیر خان زیادہ 11 کا لیکن کیپنگ مائنڈ کہ آپ کو ہوتا دے چلیں گے پاکستان کے ٹاپ کلاس کرکٹر تیمور مرزا خورم چکوالی ایسن چٹا یہ تمام پلیئر جو ہے آئیں گے انشاءاللہ نیکسٹ میچ میں جانگیر خان زیادہ 11 کی نمیندی کرنے کے لیے اگلا بال علی پتھانے وہاں پر فیلڈر ایک رنس کا اضافہ سلام لوگ آج نہیں کھیل رہے ہیں جی ٹارگٹ کلاب میں ٹارگٹ کلاب کا اصل میں جو افیشل ٹارگٹ کلاب میں اس کا میچ ہے آج خیربادہ میں اور وہاں پہ وہ فائنل کھیل رہے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ ان کی ٹیم کھیلا رہے ہیں نبیل خان تمام پلیئر جو ہے وہ آئے ہوئے سوابی سے مردان سے نشیرہ سے بہت بہت شکریہ جی افیش محمد نومان صاحب نے جوینے کے لئے تینکیو ویری مچ محمد عامر وال و están آوو شوٹ آف لنگ بال اور چھے رنس کے لئے یہ تو ہوگا پھر اسی بال پر ٹک کر لیا تھا عثمان مانی نے فئر سنم اقبال کی بال کو چھے رنس کے لئے خیل دیا ڈیپ سکوئر لکھ کے باہر بہت بہت شکریہ تمام ایورس کا لائیو میچ آپ دیکھ رہے ہیں مہنازرو.کوم کی اوپر چوہدری عبد الرشید کے ساتھ اور میچ اس وقت چل رہا ہے تلے کرکٹ گراؤنڈ ویسا میں جانگیر خان زادہ 11 ورسز ٹارگٹ 11 حضرو دونوں سے ڈیک آفیس ٹونگ ہے اور دونوں سائیڈوں کے پاس باہر سے آئے ہوئے ٹائپ بال کے ون آف تی بیسٹ پلئئر موجود ہے جون جون میں جا کے چلتے جائے گا انشاءاللہ و تعالی آپ جو ہے محضوظ ہوتے رہیں گے اس میں اسے جانگیر کھانے ہوئے ہوں کچھنا پلئئر کھانے ہوئے ہیں کچھنا پلئئر کھانے ہوئے ہیں تلے گراؤنڈ ویسا سے تین اوہر کے اختتام پہ 24 24 سے مجموعی سکور تین اوہر کے اختتام پہ ویڈیو کو آپ نے شیئر کرنا ہے زیادہ زیادہ اپنے دوستوں تک ویڈیو کو شیئر کر رہے ہیں بڑا میچ ہے بڑا پلائر کھیل رہے ہیں آپ کی نظروں کے سامنے اور ویورس کی زیادہ بھی کم میں ادنان فروم ٹوپی ادنان سامنے کر رہے ہیں علی پتھان کا علی پتھان فیسٹو ادنان فیسٹو علی پتھان تھوڑی فیلڈ ارجسٹ کر رہے ہیں علی پتھان آج کا یہ میچ جانگیر خانزادہ 11 ویرسز ٹارگٹ 11 دونوڑ سانیڈے کافی سٹرونگ ہے اور شیئر گینی کرکٹ کو اچھا میچ دیکھنے کا موقع ملے گا کراؤڈ کی تضاعت بھی بہت زیادہ ہے اس وقت تلہ کرکٹ گراؤنڈ ویسا میں اور امارہ ازرڈ ڈاٹ کوم کی اوپر بیوی ویڈز موجود ہیں والیکم السلام علی حسین صاحب تینکیو ویری مچ لولی وقاس آج ابھی نہیں آئے ہیں جی تیمور مرزا بھی آج نہیں آئے ہیں اور احسین چٹا خرم چیک والی یہ تینوں پلئر آج نہیں آئے ہیں اگلے میچ میں آئیں گے جی اگلا بال علی پٹان کا مکمل طور پر بیٹ ہوئے ادنان وائٹ بال کا سگنل دیا امپائر نے پچیس ہوگے مجبوری سکور بہت بہت شکریہ تمامیں آپ Online مخبرت ہے آپ کا پیار ہے ہمارا حضر ڈاٹ کوم آپ کے ساتھ ہے اگلا بال سی object لوگ آف کھیلا وہاں پر فیلٹر موجود ایک رنس کا اضافہ اسکور بڑتا ہوا 26 ایک وکڈ کے نقصان پہ چوتھے ہور کا کھیل اس وقت جاری ہے جی عثمان مانی سامنا کریں گے عثمان مانی سامنا کریں گے علی پتھان کا علی پتھان سلو رو دی پیس اور مانی نے کھیل دیا ہے چھے ناز کے لیے شاندار چکا بڑی کا چکا اور گیند کراؤڈ سے بھی باہر جا کے گرا وٹا لوڈی سٹوک باہر عثمان مانی ٹیپ بول کے بہتی زبردست پلیر اور شوٹ آف لینڈ بول کے بہتی پسندیدے بول ہیں ان کی شوٹ آف لینڈ بول علی پتھان اچھا کم بیک لیکن عثمان سے کافی باہر وائٹ بول کس نے سی ان دیا امپائر نے ٹوپی سوابی مردان نشیرہ یہ تمام پلیر آ جائے ہیں ٹارگٹ کلاب کی جانب سے جبکہ دوسری سیٹ پر موجود ہے سنم اکبال اسلام آباد سے آئے ہیں تیری علی پتھان، آتی بٹ، زائد لالہ، سمی پتھان، بردال مردانی، مشہود، شانیواز خان، سجاد اور کیپٹن زبور خان عابد رحمان صاحب بیٹنگ جاری ہے سوکر ٹارگٹ کلاب حضروں کی بولنگ ہے جانگیر خان زیادہ علیون کی بہت ہی بڑیہ مائچ دونوں ٹیموں کے اگنسٹ اگلے بول اچھا بول تھا، یورکنلنگ بول تھا، سپیڈ کے ساتھ، پیس کے ساتھ جرنیٹ کر کے بول کیا، علی پتھان نے ادنان فرام ٹوپی اور عثمان مانی فرام مردان، اس وقت وکٹ پہ موجود ہے، علی پتھانے بولر اگلے بول نیکس ٹام کر، ای ٹھنک وائٹ بول ہوگا، وکٹی پر کنیک کرنے میں ناکام رہے، امپائر کا ڈیسیجن دیکھنا پڑے گا ایس وائٹ بول کا سگنل دی، امپائر نے دو رنز کا اضافہ جی، ایکسٹر جنریٹ ہو رہے ہیں آج اور جیسے میں نے کہا تھا کہ اگر ون ہنڈرڈ پلس بول پہ لگ گیا تو سکور بہت ہی اچھا ہوگا اور یہ میچ جو ہے کافی سنتنی خیز ہو جائے گا 35 امران آڈ ہو چکے ہیں جی ملک جیتی فرام یو ایس ہے، تھینکیو ویری مچ، والیکم السلام شوٹ اف لن بول کٹ کر دیا چار رنز کے لیے، شامدار سٹوک جب بلے سے بول ٹکرایا تھا تو یہاں سے ایسا ساؤنڈ نکلا تھا کہ اگین بونٹی لن سے پار جائے گی ایکسٹر کور کے باہر چار رنز کے لیے شامدار سٹوک ادنان کا ادنان اور عثمان مانی وکٹ میں موجود ہیں، علی پتھان ہیں بولر اگلا بال کارٹ بھی آئنٹ کے اپیل لیکن وکٹ کی پر کنیک کرنے میں ہے ناکام آنٹ سائی ڈیچ لیا تھا ایک رنز کا اضافہ چالیس ہو گیا جی سکور چوتھ ایور کا کھیل جاری ہے میہ شکیل کا ایک اور فائنل لے جی آج خیر آباد گراؤنڈ میں ملک گیدی اور تمام ٹارگٹ کلاف جو ہے وہ خیر آباد گئی ہوئے فائنل کھیلنے کے لیے آج ان کی ٹیم یہاں پہ کھلا رہے ہیں نبیل فرام ویسا اور پلئر سارے آئے ہیں جی ٹوپی سوابی مردان سے ٹارگٹ کلاف کی افیشل جو اوریجنل ٹیم ہے وہ آج گئی ہے خیر آبادہ فائنل کھیلنے کے لیے اگلا بال اچھا بال تھا مکمل طور پر بھیڑ ہوئے عثمان مانی چار آور کا کھیل کتام پذیر ہوا چالی سے مجموعی سکور ایک وکٹ کے نقصان پر ٹارگٹ کلاف حضروں شہزاد والیکم السلام ویڈیو کو آپ نے زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے میں ہوں آپ کا عوض چودری عبد الرشید اور دیکھ رہے ہیں آپ مرحضر ڈاٹ کام کی اوپر یہ لائف میچ اداس بھائی یہ بیٹنگ جاری ہے اس وقت ٹارگٹ کلاف کی اور میچ ان کا چانگیر خان زیادہ علیہ وین حضروں کے ساتھ دونوں سعیدے حضروں کیے والیکم السلام ماجد محمود صاحب نے جوین کیجئے ہمیں اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹاک آپ سنائیں ٹھیک ہے زیادہ علیہ وین حضروں کے لئے بلایا ہے سعید خان والیکم السلام آپ نے جوین کیا مرحضر ڈاٹ کام کو جتنے بھی ورزن جوین کیا ہوئی کام از کم ایک مرتبہ آپ اپنے فیس بک پہ اپنی دوستوں کے ساتھ جو ہے ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ زیادہ زیادہ دوستوں تک جو ہے میچ جا سکے نبیل نبیل ہے نبیل آور جو ہیں وہ ہیں جی دس تصور ہیں بہت 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 شکریہ جی وقا سمد نے جوین کیا جی دس تصور پر مجتمل میں میچ چار آور کا کھیل کردام پذیر ہوا ہے چالی سے مجموع اسکور ٹارگیٹ ڈیون کا ایک وکٹ کے نقصان پر سجاد سجو ہی اپنی بالنگ جاری رکھیں گے فیصل محمود والاکم السلام تینکیو ویری مائچ سو نائس اف یو آہ اٹھا کے کھیلا سنم ایک بال ہے گیند کی نیچے اور آؤٹ ہو گئے یہاں پہ ادنان سیکنڈ وکٹ گون بائی ٹارگٹ کر کے کلاب حضر ہو ادنان رشی بیٹنگ کا مظہرہ کر رہے تھے لیکن یہ بال جو ہے وہ اتنی ہائٹ پہ نہیں تھی اس گیند کو پل کرنے کے انداز میں گئے تھے ٹاپ ایٹ لیا لانگ آن بونٹری کے اوپر سنم ایک بال نے اپنے محفوظ آسو میں لے لیا جی یہ کیچ نومی نے جوین کے جی بہت بہت شکریہ تینکیو ویری مائچ نومی آپ میچ دیکھ رہے ہیں لائیو امانہ سورو ڈاٹ کوم کی اوپر چہدری عبد الرشید کے ساتھ اور میچ چل رہا ہے سوکر جانگیر خان زیادہ الیون ورسیز ٹارگٹ الیون حضروں چالیس کے بجمی سکور پر دوسرا جڑکہ لگا ٹارگٹ کرک لاؤ حضروں کو ادنان بیک ٹو پویلین بہت شکریہ تینکیو ویری مائچ ایک ٹیم میں جانگیر خان زیادہ الیون اور دوسری ٹیم میں ٹارگٹ الیون دونوں ٹیمیں جو ہے ان کی باس پلائر بائے سے آئے ہوئے ہیں اللہ کا کرم ہے فیصل محمود آپ سنائیں ٹھیک ہے سجاد سجو ہے بولر اور سامنا کریں گے عثمان مانی عرفان جوہرین کے جی والیکم السلام علی فلک صاحب تینکیو ویری مائچ وائٹ بول ہوگا سجاد سجو کا سکور بڑھتا ہوا فورٹی ون فورٹی ون فورٹی ون فلسٹ ایف ٹیو وکیڈ فیفت آور ان پراغریس آئی ٹارگٹ کلاب کی کیپٹن نبیل خان نے اور پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا جانگیر خان زیادہ الیون کی ہے اس وقت بالنگ جاری سنم اقبال کھیل رہے ہیں جانگیر خان زیادہ الیون کی طرف سے تائری فلوم اسلام آباد علی پتھان آتی بٹ زائد لالہ سمیم پتھان بلال مردانی شان عواز سلور آف دی پیس چھے راز کے لیے کھیل دیا شاندار چکا پک کر لیا تھا یہ ہے اسمان مانی سلور آف دی پیس کے کینگ آف دی کینگ زبردست بیٹنگ کی ایکسلنٹ بیٹنگ جاری ہے اسمان مانی کی اسمان مانی کی شاندار بیٹنگ جاری ہے اس وقت اور اس مرتبہ اپنے آپ سے تھوڑا سا ناخوش دکھائی دیتے ہیں اسمان مانی بلال بھائی میں اتنے دور نہیں ہی دی ہم قریب بھی بیٹھے ہوئے برحال میں کوشش کرتا ہوں تھوڑا اور زوم زوم کرنے کی زوم سے ویڈیو کو ریزلٹ کینڈلی پھر آپ نے مجھے بتانا ہے شریار علی بلال احمد زوم میں کرتا ہوں جی تھوڑا سا کیمرے کو پھر آپ نے ریزلٹ کے بارے میں بتانا ہے کہ اکثر زومنگ پہ تھوڑی ویڈیو کلیر نہیں آتی ہے تو زوم کے بعد جو ہے وہ آپ نے کینڈلی ریزلٹ کے بارے میں بتانا ہے آبید علی وآلیکم السلام تینکیو ویڈیو ویڈیو کو ہم سیٹ کرتے ہیں جی اسرار علی مد نے ہونگ کونگ سے جوین کیا جی تینکیو ویڈیو 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 اسرار علی مد میں چل رہا ہے جانگیر خانسازہ علیہ ون بمقابلہ ٹارگیٹ علیہ ون ابھی اس سور کے بعد تھوڑے سا زومنگ کرتے ہیں جی اگلا بال علی سجاد سجیو کا گینڈ کو کھیلا سنم اکبال ہے وہاں پر فیلڈر ایک رنز کا اضافہ کافی زیادہ کراوڈ جو ہے اس وقت موجود ہے تلے گراؤنڈ ویسا میں اور امارہ آزروڈوٹ کوم کی اوپر بھی دیکھ رہے ہیں تمامی ورزہ میں بہت بہت شکریہ تینکیو ویڈیو جی سور آف دی پیس اور مکمبل دور پر بیٹ پانچ آور کے اختتام پر فورٹی ایٹ جی ملک ساب سکور اٹھالیس سکور ہے پانچ آور کے اختتام پر ٹارگٹ کلاب کا دو ویکٹوں کے نقصان پر جی ابھی جو ہے وہ تھوڑا سا ویڈیو کو سیٹ کیا ہے جی میں نے زوم کرکے تو ریزلٹ کے بارے میں کین لیا آپ نے ہمیں بتانا ہے ویڈیو کے ریزلٹ کے بارے میں آپ نے بتانا ہے کہ زومنگ کے بعد جو ہے وہ ریزلٹ ویڈیو کو آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے اس وقت ویڈیو کو تھوڑا میں نے زوم کیا ہے ریزلٹ کیسا ہے آپ نے بتانا ہے جی ابھی اگلا بال اٹھا کے کھیل دیا اور آؤٹ ہو گیا یہاں پہ عثمان مانی عثمان مانی کی ویکٹ بھی گر گئی جی تمامی ویڈیو کے بارے میں کین لیا ہمیں بتانا ہے آپ نے ویڈیو کا ریزلٹ کیسا ہے زومنگ ہم نے کیے کافی زیادہ زوم کیا ہوا ہے میں نے اور ریزلٹ کے بارے میں بتانا ہے آپ نے ساؤن کا ریزلٹ کیسا آپ کو لگ رہا ہے ویڈیو کا ریزلٹ آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ بتانا ہے تاج گل صاحب بیٹنگ جا رہی ہے ٹارگٹ کلاب کی بالنگ اس وقت جانگیر خان زادہ لیون کی اداسی بھائی نام آپ نے کے سرکھا ہوئے عبرار احمد نے جوین کی جی تینکیو ویڈیو ویڈیو عبرار احمد علی فلک صاحب چھر زیادہ جی تینکیو ویڈیو ویڈیو بہت بہت شکریہ جی عبرار احمد تائری اسلام آباد تائری کا یہ بال اور بیسٹ مین مکمل طور پر نکام بہت بہت شکریہ جی تمام ویورس کا ویڈیو کو آپ نے جو ایک کر لی ایک مرتبہ شیئر کرنا ہے عامر نے جوین کیا جی بہت بہت شکریہ تینکیو ویڈی مچ عابد خان تینکیو ویڈی مچ تاج گل صاحب شکریہ تائری کا اگلا بال گین کو کٹ کر دیا ڈیپ تھرڈ مین کی پوزیشن پہ جب تک گین کو فیلڈ کرے فیلڈر تین رنس کا اضافہ بہت ہی امدہ رننگ بہت ہی آلہ رننگ بہت بہت شکریہ جی آپ کا میٹو خان صاحب نواب نے کل سنچری بنائی تھی جی واقعہ عماد آئے ہیں سامنا کریں گے تائری فرام اسلام آباد کا بڑا نام ہے تائری اسلام آباد عصد ملک تینکیو ویڈی مچ عماد مکمل طور پر بیٹ ہوئے شکریہ جی تینکیو ویڈی مچ تمام ویورس کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے جوین کیا ہوئے جی ویڈیو کو آپ نے شیئر کرنا ہے کرنے لیے ایک مرتبہ اس حفر کے بعد ایک مرتبہ پھر جو ہمارے نئے بھی ورزے جنہوں نے ابھی جوین کیا ان کو سمعہ دونوں ٹیمیں کو بتا دوں گا دونوں ٹیموں کے خلاڑیوں کے نام بتا دوں گا اس حفر کے بعد تائری اسلام آباد کا اگلا باہت مکمل طور پر عماد بیٹ ہوئے شکریہ جی سعید صاحب شکریہ تائری اسلام آباد سوکت بالنگ کر رہے ہیں عماد جن کا تعلق ہے سوابی سے ان کا سامنہ کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ عمیر علی آپ کا اوہ اچھا بال مکمل طور پر تمہات سے کھلے میں ناکام رہے عماد فرام سوابی عظر سلطان ابھی تو ابتدائی میں ہے آئی تینک کہ ابھی جو ہے وہ شروعات اسٹورمیٹ کی تارے خان بس شغل میں نے لگایا گیا انڈیٹین کرنا ہے ان کو اپنے ویورز کو تو اس میں تھوڑی بہتی کمی کھوتا ہی جو ہے وہ آپ سے معذرت سخواں ہیں تو تھوڑا شغل میں نے لگایا گیا ہے جی تینک یو بیری مچ عثمان خان نے جو ہے بہت شکریہ آپ کا عامر خان بہت شکریہ جی آپ کا بھی تینک یو بیری مچ مشہود وال کر دیا لیکن وکٹ کے اوپر سے بلز نہیں گرا جس کی وجہ سے لکی رہے جیسے ڈیویڈ ورنر جو ہے وہ دو مرتبہ وائلڈ کاف میں لکی رہے تھے کہ بلز جو ہے وہ نہیں گری تھی سٹمپ کو بول لگا تھا یہاں پر بھی گئن سٹمپ کو لگا لیکن بلز نہیں گری اور لکی رہے بیسٹ مین والیکم السلام تینک یو بیری مچ والیکم السلام عامر خان شاندار بولنگ کی مشہود کی راشد محمود نے جوین کی شکریہ آپ کا سفران خان والیکم السلام فہد خان کونسا گراؤنڈ ترے کرکٹ گراؤنڈ ویسے میں ہے جی تحصیل حضورو زلہ ٹک عادل ملکو سکور بتاتے ہیں جی آپ کو شوٹ آف لینڈ بول پل کر دیا ڈیپ و لانگ لیک کے باہر چھے رس کے لیے شاندار شکا یایہ خان اگلا بال گیند کو کھیل دیا ڈیپ سکوئر لیک پوزشن پر وابر فیلٹر موجود ایک رانس کا اضافہ فیفٹی ایٹ ہو گئے جسکور اسرائر احمد فیفٹی ایٹ ہے جی چھٹے ایور کا کھیل جا رہی ہے اماد اب سامنا کریں گے مشہود کا بہت بہت شوری ہے تاریخ خان آپ کی محبت ہے آپ کا پیار ہے آپ کی سر پرستی ہے اگلا بال اٹھا کے کھیل دیا سرم اکبال ہے وہاں پر فیلٹر ایک ٹپا کھانے کے بعد گیند ان کے پاس آئی اور وہاں پر گیند فیلٹ کر لی گئی ایک رنس کا اضافہ سکور موم وون ففٹی نائن عن sat ہو گئے سکور تین وکٹر کے لقصان پر ٹارگٹ کلاب حضروں کی بیٹنگ جا رہی ہے جس وقت جانگیر خان زدہ الیون کی ہے نصیر خان سلام آپ نے جویند کیا ہمیں ہمارا حضر دورڈ کوم پر لوگ مچ اپ دیکھ رہی ہے تلے کرکٹ گی رون ویسا تحصیل حضروں سے اگلا بال اچھا پیس اکیر نیٹ کیا وکٹ کی بر گیند کو کنیک کرنے میں ناکام رہے اور امپائر کا سگنل وائیڈ بال کا ملیں گے یہاں پہ دو رنز آتی خان یہاں پہ اماد اور آسم کھیل رہے ہیں جی ہاں کافی ہلدی میں آئے نے تاریخ خان اور آسم نے چھکا بھی پکا لگایا جی اپنی طرح تو اس طرح چھین اور کا کھیل کرتے تھا ہم پذیر ہوا سوری یہاں پہ ہماری جو مین کا کومنٹری باکس میں بیٹھے ہوئے کومنٹیٹر وہ سات اور کہہ رہے ہیں سات اور میں ایک سٹ ہے جی سات اور کے اختتام پہ سکور اکسٹھ شویب خان نے جوین گئی جی بہت بہت شکریہ آپ کا محمد علی خان والیکم السلام میں ہوں آپ کا اوست چودری عبد الرشید سنم اقبال آوہ آسم اس کے ایند کو اعتماد سے کھلنے میں ناکام رہے بہت بہت شکریہ جی عبد علی آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں خرشید شہزاد نے جوین کیا جی اگلا باہل اسکین کو کھیلا میڈوکٹ ریجن میں جی ہاں خرشید شہزاد جعوید بپو نے یہاں پہ رونک لگائی ہوئے جی کبھی مایے کبھی دوڑے کبھی کھلاڑیوں کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کرتے ہیں تو بہت بڑا شکل میلہ لگایا گوہ جی تلے گراؤن میں جعوید بپو نے ہار دم آرفان مولا ہے جعوید بپو اگلا بال ایک سٹمپ پر وائٹ ہوگا لیکن سٹمپ کے اوپر سے گدرا امپائر کرٹیزیان کے وائٹ بال نہیں ہے ارسلان جٹ صاحب دس ساور کا میچ ہے آٹھ ساور چل رہا ہے تری سٹھ سکور تین وکٹو کروکسان پہ دس ساور ہیں جی دس دس ساور پر مشتمل یہ میچ ہے جی اگلا بال اماد مکمل طور پر بیٹ ہوئے بالکل بلینڈ سٹوک کھیل رہے ہیں اماد اور مکمل طور پر بیٹ ہو رہے ہیں یہ آمپائر اپنے رن ریٹ سے بہت پیچھے ابھی تک ٹارگٹ کلاب ازرو جہاں گیر خالدادہ علیہ ون کے پاس سنم اقبال جیسے پلئئر اسلام آباد سے تائری علی پتھان آتی بٹھ زیدلالہ یہ تمام بڑے پلئئر ٹینس بال کے ان کے ساتھ موجود ہیں تو اس بڑے سیٹ کو دیکھتے ہوئے سکور ابھی کم میں سکور ابھی کم میں جی پی ٹو ہے مکمل طور پر یہاں پہ بہت یمدہ بالنگ ایکسلنٹ بالنگ بائی سنم اقبال آور ہو گئے ہیں جی آٹھ سکور ہے تریسٹھ اور اس آور میں صرف دو ننگ سنم اقبال نے کنسیڈ کیے جی ویل بولڈ سنم اقبال ویل بولڈ تمامی برس کا بہت دو شکریہ معاویہ خان نے جو ہنگیری ویلکم معاویہ خان ویلکم ٹینکیو ویری مچ اور آپ کو بتاتے چلے کہ معاویہ خان جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں ٹیپ بال کا سب سے بڑا ٹورنمیٹ دوسرا سلانہ قاضی امد اکبر ٹیپ بال اوپن کرکٹ ٹورنمیٹ انشاءاللہ اتوار والے دن سے جناہ کرکٹ سٹیڈیم حضروں میں شروع ہوگا پورے پاکستان کے ٹاپ کلاس ٹیپ بال کے پلئر آپ کو انڈیکشن نظر آئیں گے چار اگست بروز اتوار شام پانچ بجے افتتائی میچ ہے جناہ کرکٹ سٹیڈیم حضروں میں دوسرا سلانہ آل پاکستان ٹیپ بال قاضی امد اکبر کرکٹ ٹورنمیٹ آرگنائزر ہے معاویہ خان علی زائی اور ان کے ساتھ برپور ٹیم ہے تو انشاءاللہ وہ تمام میچیں امارا حضرو ڈاٹ کام آپ کے لئے لائف ٹیلی کاس کرے گا سو کیپ وچنگ امارا حضرو ڈاٹ کام وید چودری عبد الرشید تینکیو ویری مچ آئی ٹورنمیٹ کا یہ آئی ٹھنگ کے ساتھوہ میچ خورم ملک سا تلے کرکٹ ڈراؤن ویسس یہ لائف میچ آپ دیکھ رہے ہیں جانگیر خانزادہ ٹیلیون کی یہ بالنگ بیٹھیں گے ٹرگٹ کلاب کی بہت ہی اونک پر گیند گیا ہے اور تیری نے اپنی بال پر شامدار کیج لیا لیا ہے شامدار کیج تیری فرام اسلام آواز ایک اور وکٹ گر گیا ہے یہاں پر ٹرگٹ کلاب کا کافی کم سکور ہے آئی ٹرگٹ کلاب کے اب تک کا اس ٹورنمیٹ کا سب سے لو سکور ہے کیونکہ یہ وکٹ ایسی ہے کہ یہاں پر ون ٹوینٹی ون تھرٹی جو ہے وہ عام طور پر ہر میچ میں بنتے ہیں لیکن آج بہت ہی ایکسلنٹ شاندار نپری طولی بولنگ کرائی ہے جانگیر خانزادہ لیون نے اور زبور خان کافی خوش دکائی دے رہے ہیں ان کے اونر ان کے کیپٹین اور اگلے میچ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس بہت بڑا سیٹ موجود ہے پورے پاکستان کا سب سے بہترین سیٹ ان کے پاس موجود ہے جس میں موجود ہے فخر پاکستان تیمور مرزا ایسن چٹا خورم چکوالی آچھی بٹ یہ تمام پلئر اگلے میچ میں آئیں گے تیری اسلام آباد اوہ گھٹا بول آم آدھ مکمل طور پر بیٹ ہوئے جی آہ موویہ خان ہم اعلان کر چکے اور انشاءاللہ پھر بھی اعلان کریں گے تمام ایورس کے لیے خوش خبری ہے موویہ خان لے کے آ رہے ہیں آپ کے لیے بہت بڑا ٹورنمنٹ علاقہ چچکا پورے پاکستان سے پلئر آئیں گے آل پاکستان ٹیپ بول کرکٹ ٹورنمنٹ دوسرا سالانہ قاضی عمد اکبر کرکٹ ٹورنمنٹ انشاءاللہ اوہ ترہا چار اگز بروز اتوار شروع ہو رہا ہے جناہ کرکٹ سیڈی مضروں میں تمام میچز لائف ٹیلی کاس کیے جائیں گے مرادر ڈاٹ کام کی اوپر مکمل چونگیر خاندادہ کی ٹیم اس ٹیم عوی ہے لیکن کرکٹ میں کچھ ٹیم نہیں پتت کرتا ہے کبھی کبھی پاس پیری ماری جاتی ہے پیری دھباز پاس دو اگلت کے آئیں دو سن جانا ہی پاس کی جی جی کامران ملک صاحب تینکیو ویری مائچ کامران ملک صاحب شکریہ تینکیو ویری مائچ کامران ملک صاحب شوکریہ شوٹ کٹ والیکم السلام تینکیو ویری مائچ کامران ملک صاحب اصل میں آپ کے جو کومنٹ سے وہ کافی تیزی کے ساتھ سلپ ہو رہے ہیں تو نام پڑھنے میں جو ہے بعض اوقات پرابلم ہو رہا ہے خان صاحب نے جوین کی جی بہت بہت شکریہ والیکم السلام کوشش کر رہا ہوں کہ تمام بھی ویرس کے جو ہے وہ میں نام لے سکوں لیکن اگر کسی کا نام جو ہے سلپ ہو جائے تو معذرت خواہ ہوں تائری اسلام آباد اگلے بول اور اس مرتبہ ایک ٹپا کھانے کے بعد گین گئی ہے تھرڈ مین پر فیلڈر موجود ہے دو رنس کا اضافہ ابھی اپنے ٹارگٹ سے کافی پیچھے ہے ٹارگٹ کلاب اور لیزی فیلڈنگ آئی تین رن آؤٹ ہو گئے رن آؤٹ ہو گئے امپائر نے اپنی انگلی فضاء میں بلند کی تیسرے رن کے لیے وابوس آ رہے تھے آؤٹ ہو گئے زاکر خان نو اور کا خیل ازام پذیر ہوا ہے جی سکسٹی ایٹ مجموع سکور ہے پانچ لکٹوں کے لقصان پہ ٹارگٹ کلاب کا جانگیر خان زیادہ الیون کی سوکت بولنگ جاری ہے جی جانگیر خان زیادہ الیون کی بولنگ ہے جبکہ بیٹھیں گے ٹارگٹ کلاب کی ٹارگٹ کلاب کے پلئر جو ہے وہ آج اپنی پوٹینشن کے مطابق نہیں کھیل سکے اور نبی تلی بولنگ رہی ہے جہاں گیر خان زیادہ الیون کی تمامی بول روکی علی ایسکر صاحب والیکم السلام انس خان صاحب نے جوئن کیا جی والیکم السلام محمد عدیل والیکم السلام آخر یور کا کھیل مشہود ہیں بولر سامنا ہے شانی دانی سوری لیکس ہم پر بولتا فلک کرنے کے انداز میں دانی گئے لیکن ناکام رہے جی ہاں زاکر خان اس وقت مکمل طور پر آوی ہے جاں گیر خان تھا دالے ون مشہود اگلی بول کرنے کے لیے بہت ہی نفی تلی بولنگ ہے جانگیر خان زیادہ الیون کے تمامی بول روکی اور آپ تک کھل کر کھیلنے کا موقع نہیں دیا ہے ٹارگٹ کلاب کو مکمل طور پر آوی جی مکمل طور پر میچ کی اوپر آوی جانگیر خان زیادہ الیون زبیر سلیم صاحب نے جوین کی جی بہت شکریہ تھیں جی بیری مائچ ملیشی سے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے شکریہ آپ کی محبت آپ کا پیار ہے ویلڈین جی ویلڈین شارٹ کٹ صاحب آپ یوں نوان سے دیکھ رہے ہیں آپ کی محبت ہے آپ کا پیار ہے ہمارا حضور ڈرڈ کوم اپنے تمام پردیسی بھائیوں کے ساتھ ہر علماء ہر وقت موجود مشہود کے شاندار بالنگ وکٹ کیپر کونیک کرنے میں ناکام رہے بائی کی صورت میں ملے گا ایک رنس زبیر سلیم صاحب تینکیو بیری مائچ سندو صاحب نے بھی جوین کی ایڈیا میں یہ کون سی بہت بہت شکریہ دی آپ کا سندو صاحب یہ زلہ ٹکی تحصیل حضر ہوئے اس کو گاؤں ہے ویسا وہاں پر ٹرنمیٹ ہو رہا ہے دی عبداللہ خان نے جو ان کے جی ایسن چٹا آج نہیں آیا جی ایسن چٹا انشاءاللہ اگلے میچ میں آئے گا جانگیر خانزازہ الیون کا حصہ ہے ایسن چٹا اس کے ساتھ تیمور مرزا خورم چکوالی یہ تمام بڑے پلئر آچھی بات تمام پہلے پلئر جو ہیں وہ موجود ہیں جانگیر خانزازہ الیون میں پہلی بیٹھیں گے جی شارٹ کارٹ صاحب رضوان خان بہت بہت شکریہ تینکیو ویری مائچ سو نائز ایف یو آپ نے جو ان کیا جی ہمیں رن آؤٹ ہو گا ہے آخری بال پہ کتنے سکورے سیونٹی ٹو جی مقررہ دس اور میں باتتر رن بنائے جی مقررہ دس اور میں زبور خان کی ٹیم کے خلاف ٹارگٹ کے اقلاب نے باتتر رن بنائے ہیں اور تریتر کا ٹارگٹ ہے جی سیونٹی ٹری تریتر کا ٹارگٹ ہے مکم بے اکھوosing خان کی ہمارے دس اور پر کہا ہے آم کا ٹارگٹ ہوں مرحوشن میرے لیکن بے اکرد کریں تریتر ہوتے ہیں اگر رات کے ہیں ملون مڈے حسنا مڈے حسنا خان کی ٹرپ نہیں یہاں پلئئر موجود ہیں تائری فرام اسلام آباد ہے اور ان کے ساتھ باقی پلئئر بھی موجود ہیں تو ابھی فوٹو سیشن ان کا ہوگا یہاں پہ اور یہ ہے جانگیر خانزادہ آپ کی نظروں کے سامنے جانگیر خانزادہ 11 یہ تمام سیٹ جو ہے وہ جانگیر خانزادہ 11 کا ہے اور توکیر قریش صاحب نے بھی جوین کی ہے جی اس وقت اور ان سے بھی بات چیت آپ کی کروائیں گے انشاءاللہ جانگیر خانزادہ 11 آپ کے سامنے جی ہے فوٹو سیشن اس وقت چل رہا ہے افیشل پیچ کے لیے اور ہم گزارش کریں گے تیری فرام اسلام بات سے بھی وہ چھوڑی سی بات چیت ہمارے ساتھ کریں تیری بھائی سنم بھائی سے لیلہ دیجی سنم بھائی بہت بہت شکریہ حکمت اور پھر آپ لائیو ہیں اس وقت مہارازرو ڈاٹ کوم پہ ایکسلنٹ بالنگ رہی ہے جی آپ نے اور خاص طور پر بالنگ چیننگ جو ہے وہ آپ نے بہت اچھی کی اور اس ٹورنمیٹ کا اب تک کا لو سکور یہ سیونٹی ٹو کیا کہنے چاہتے ہیں اپنی بالنگ کی اوپر بولنگ ماشا لاؤٹ سینڈنگ کی ہے سب نے بہت اچھی بہت شکریہ جی تینکیو ویری مچ اور اس وقت ہمیں جوین کی ہے جی تو اکیر قریش صاحب نے تو تھوڑا سا ان سے آج کے میچ کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں تو اکیر پہ بہت بہت شکریہ آپ اس وقت لائیو مہارازرو ڈاٹ کوم کی اوپر جانگیر خانزادہ الیون کی ٹیم جو ہے انٹر ہو چکی اس ٹورنمیٹ میں زبور خان نے انٹر کی ہے تو آج جب میں شروع سے میں رو لے رہا تھا یہ کہہ رہے تھے صرف ہم جانگیر خانزادہ صاحب کے نام کی تشیر کے لیے ان سے محبت کے لیے نام ہم نے رکھا ہے اور آپ جو ہے ماشاءاللہ جانگیر خانزادہ صاحب کے میڈیا ایڈوائزر ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں اس میچ کی اوپر ٹورنمیٹ کی اوپر اور جو یہ نام رکھا گیا ہے خاص طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں تلے کرکٹ گراؤنڈ انتظامیہ جو ہے اس کو سلام پش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ایک بڑا اچھا ٹورنمیٹ جو ہے یہ آرینج کی ہے اور علاقہ کے باہر کے جو باصلائیت کھلڑی ہیں ان کو اپنی صلائیتیں اجاگر کرنے کا موقع دی ہے تو جہاں تک جانگیر خانزادہ لیون کا تعلق ہے تو الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ نام ہی کافی ہے وہ اس لیے کہ جانگیر خانزادہ اس شہید کا اس محبے وطن کا اس محبے وطن چھچی کا خون ہے جس نے اس ملک و قوم کے لیے اس چھچ کے لیے بے پناہ قربانیاں دی اور پھر بالاخر اپنا خون تک جو ہے وہ اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے دے دیا اور جہاں تک کرکٹ کا تعلق ہے تو مجھے کرنل صاحب کی شہید کی وہ بات اکثر یاد آتی ہے کہ وہ یہاں چھچ سے شاید افریدی اور وسیم اکرم دیکھنا چاہتے تھے اس کی زندہ مثال انہوں نے حضروں میں ایک بہت ہی پیارا کرکٹ گراؤنڈ جو ہے وہ چھچ کے کھلڑیوں کو دیا اور اسی تسلسل کو برکار رکھتے ہوئے جانگیر خانزادہ صاحب جب سپورٹس منصر بنے تو انہوں نے بے پناہ چھچ کے لیے نہیں اٹک کی باقی تحصیلوں کے لیے سپورٹس کے لیے انہوں نے خدمات سر انجام دی اور چونکہ چودری صاحب آپ بہت زیادہ ریلیٹڈ ہیں سپورٹس سے جانگیر خانزادہ صاحب سے تو آپ کو تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو جانتا کہ جانگیر خانزادہ الیون کا تعلق ہے تو یہ زبور خان کی ایک محبت ہے اپنے بھائی سے اپنے قائد جناب جانگیر خانزادہ صاحب سے کہ وہ ایک بے پناہ محبت رکھتے ہیں اور کوئی سیاسی ان سے تعلق نہیں ہے ایک بھائی چارہ ہے اور جانگیر خانزادہ کی محبت میں انہوں نے یہ نام جو ہے یہ دیا ہے یہ ٹیم رکھی ہے ہماری امدردیاں عوام کی امدردیاں جانگیر خانزادہ سے ہیں ان سے محبت ہے لوگوں کی اور یہ ٹورنمیٹ بھی جو ہے انشاءاللہ کمیابی سے انکنار ہوگا انشاءاللہ یہ ٹورنمیٹ ون کرے گی انشاءاللہ کے آپ کے سلام بھی آ رہے ہیں مارادرو ڈاٹ کوم پہ آپ کو جو ہے تمام سلام دے رہے ہیں بہت شکریہ جی چانے والوں کا آپ کی محبت ہے کہ مجھ ناجیس سے آپ لوگ محبت کرتے ہیں بہت شکریہ آپ لوگوں کا چودری صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ جی یہ تھے توقیر قریش صاحب جو کہ اس ٹورنمیٹ کی اوپر اپنی رائے دے رہے تھے تو آپ واپس چلتے ہیں سیکنڈ انکس کا جو ہے وہ کھیل ابھی سے ابھی جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے سیونٹی تھری رنز جو ہے وہ چیز کرنے ہیں اور یہ کوئی اتنا بڑا ٹارگٹ جو ہے یہاں پہ نہیں دکھائی دے رہا ہے لیکن کرکٹ ہے کرکٹ میں جو ہے وہ کوئی چیز بھی آپ اتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کرکٹ بائی جاس کے ام ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کہ سیونٹی تھری کا جو ٹارگٹ ہے وہ کس طرح چیز کرتی ہے جانگیر خانزادہ لیون خالے افریدی افریدی کیر دماغ زبور بائی زبور بائی تو ابھی رکھتے ہیں بائی زبور بائی زبور بائی موسیقی 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 دوسری ننگز کا اپیل آور ہے سیونٹی تھری کا ٹارگٹ ایج آگے پڑھے گا بول بلال مردانی نے کھیلا ڈیپ میڈ ویکٹ کی جانے وہاں پہ فیلٹر موجود ایک رنس کا اضافہ بہت بہت شکریہ جی تمام ویورس کا تھوڑا سا سکنل پرابلم تھا جس کے لئے سے آپ کو بیچ میں ویڈیو جو ہے وہ تھوڑا سا کلیر نظر نہیں ہے جس کے لئے معذرت خواہیں ماما کیا آلے ماما کوئی بات چیت کرو ویورس کے ساتھ رستم خان ماما منیر علی یہ معچ جانگیر خاندادہ ٹارگٹ 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 اپلنڈبول مکمبل طور پر بھیٹ ہوئے بہت ہی ایکسلنٹ بالنگ بہترین آور جی بہترین آور ہے یہ ہاجی منیر کا شاندار آور جی اسی طرح گوبر ہوں گے تو مقابلہ بنے گا کیونکہ ٹارگٹ اتنا زیادہ نہیں ہے سیونٹی تھری بوٹ پہ لگے ہوئے ہیں اور بلال مردانی اس کے بعد آنے والے پلیروں میں تائری فرام اسلام آباد موجود ہے اتنی بڑے سیٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں جہانگیر خان زادہ 11 کے کیپٹن زبور خان یہ لائیو میچ آپ دیکھ رہے ہیں مرازرو.کم کی اوپر شوکت زمان صاحب نے جوین کیا جی بہت بہت شکریہ آپ کی محبت ہے آپ کا پیار ہے جلالیہ کا بلیئر نہیں ہے جی کوئی آج آہو وٹا بال وٹا بال بائے آسیم لیکن ڈریکشن آف سائٹ آف سٹام تھا وائٹ کا ڈسی این دیا ہے امپائر نے تینکیو ویری مچ حضروں سے یہ لائیو میچ آپ ٹلکاس کر رہے ہیں ہم ٹلکاس کر رہے ہیں ہمارا ذریعہ کام کے لیے آپ کے لیے اگلا بول بلال مردانی نے کھیل دیا اٹھو گئے وہاں پہ پہلا وکٹ گرائے جانگیر خان زیادہ آلیون کا بلال مردانی بیک